نمسکار دوستو میرا نام ہے رمیت شیوات اور سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے کہ آنے والا جو ESIC کا اگزام ہے ساتھ جولائی کو جو اگزام ہونے والا ہے UPSC اگزام کو کنڈکٹ کرنے والا ہے اس کا اگزام میں جو ہے کون سے سبجیکٹ زیادہ ایمپورٹریٹ رہیں گے کون سے سبجیکٹ سے زیادہ کیسٹنز آئیں گے اور کون سی بک اس کے لئے ایمپورٹنٹ رہے گی جو بک آپ پریفر کر سکتے ہیں جو آپ کو ESIC کے پیپر میں بہت ہلپ کر سکتی ہے پیٹرن کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھی کہ پیٹرن کیسا رہے گا جیسا کہ راجستان سی ایچو میں زیادہ کیسٹن پوچھے گئے تھے جو ملٹیپل کیسٹن والے ہیں کروش والے کیسٹن ہیں وہ زیادہ پوچھے جائیں گے آپ سے اور اس میں ملٹیپل انسور ہوں گے اور انہوں اپسن کے رہیں گے ساتھ میں ESIC کا ایکزام اوفلائن ہونے والا ہے تو پیپر پین بیس ہوگا جس میں OMR سیٹ بھرنے کے لئے آئے گی اگر ابھی تک آپ نے اس چیز کے لئے پریپیر نہیں کیا خود کو کی OMR آپ کو بھرنی ہے تو آپ ڈیلی ایک OMR بھی بھر سکتے ہیں رینڈم لی بھر سکتے ہیں جس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے کی کیسے ہمیں وہاں پہ جا کے گولے بھرنے اور تھوڑا سا ٹائم اس میں کم لگانا ہے کیوں کہ دو گھنٹے کا پیپر ہے سو نمبر کا کسٹن یہاں پہ ہو سکتے ہیں سو کسٹن ہو سکتے ہیں اور تین سو نمبر کا کسٹن رہے گا سو نمبر کے تین سو کسٹن رہے گا یعنی ایک کسٹن تین نمبر کا رہے گا ون تھرڈ نیگٹیو مارکنگ رہے گی ون تھرڈ نیگٹیو مارکنگ کا مطلب یہاں پہ اگر ایک کسٹن غلط کرتے تو ایک نمبر جائے گا انہی کو انہوں نے سارا ویٹس دیا انہی سے پورا کا پورا کیسے پر آئے گا اب اس کے لیے کیسے کونسے سبجیکٹ کو زیادہ پریفرنس دینی ہے کونسے سبجیکٹ کو کہاں سے پڑھنا ہے کونسی بک پڑھنی ہے ساری چیزوں کے بارے بعد ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے تنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن ضرور دبا لینا اور انسٹاگرام پہ ضرور فولو کر لینا میں ایسی ہی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو دیتا رہتا ہوں اور انسٹاگرام پہ کوئی بھی نئی ویکنسی آتی ہے تو سب کی اپڈیٹ میں انسٹاگرام کی سٹوریج میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں انسٹاگرام کی آئیڈیا آپ کو یہاں پہ شوہ رہی ہے ESIC کے لیے ہمارے پاس صرف 45 دیز کا ٹائم رہ گیا 45 دیز میں اگر آپ کو اچھے سی پریپیریشن کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ کو خود کے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑے گا بہت اچھے سی پریپیر کرنا پڑے گا آپ کو ڈیلی کا ایک ٹیسٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ٹیسٹ سیریز سے جیسے میں تو ٹینسی سے ڈیلی ڈیلی ٹیسٹ دیتا ہوں تو ٹینسی سے یا پھر کہیں سے بھی آپ ایک ڈیلی ٹیسٹ ضرور دیں جس سے کہ آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے کہ آپ کے کہاں پہ گلتیاں ہو رہی ہیں اگر آپ 45 ٹیسٹ دے لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیل فول رہیں گے ڈیلی کے سو کے سن آپ کو اس میں ملتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیل فول رہ سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ کو کوئی بھی بک پریفر کرنی ہے تو میں پریفر کروں گا اگر کوئی بھی آپ بک کے بارے بات کریں تو سب سے پہلے تو بیسی کونسیپٹ جو ہے سو نمبر کا سو کیسٹن آنے والے ہیں تین سو نمبر کے تو ان سو کیسٹن میں سے تیس کیسٹن ایسے رہیں گے جو کہ بہت ایجی رہیں گے جو ون لائنر کیسٹن رہیں گے اور ون لائنر کیسٹن کے لیے آپ کو کوئی بھی بیسیق بک پڑھنا ضروری ہے جیسے کہ آپ نے تھیوری بھی پڑھی ہوگی آپ نے اس میں بھی اپنے بیسیس کلیر ہوگی ہوگی اور بیسیس کے لیے آپ کوئی بھی بک پریفر کر سکتے ہیں اب بات آتی کہ کونسے سبجیکٹ کا ویٹیج زیادہ رہے گا تو یہاں پہ انیٹمی اور فیڈیولوجی سے کیسٹن زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بیسیق کونسیپٹ کی طرف جائے گا تو اس کو میں نے پیسلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ انیٹمی فیڈیولوجی سے کیسٹن آ سکتے ہیں جیتنا میڈیکل سرجیکل نرسنگ کا پورشن ہے اس میں جو انیٹمی فیڈیولوجی کا پورشن ہے وہاں سے کیسٹن زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں اور انیٹمی فیڈیولوجی جسٹ ون لائنر کیسٹن ہوتے ہیں ان کے لیے آپ پریتی اگرال میں جیسے جو کی پوائنٹس دیے گئے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں آپ ساتھ میں جو آپ نوٹس سے یا کسی بھی بک سے جب چھوڑی ریوائز کر رہے ہیں تو جو ون لائنر کیسٹن جو بھی ملتے ہیں ون لائنر چیزیں ملتے ہیں ان کو آپ انڈرلائن کر سکتے ہیں ان کو آپ الگ سے ایک نوٹس بنا سکتے ہیں جس میں یہ صرف ون لائنر انیٹمی فیڈیولوجی سے ریلیٹیڈ کیسٹن ہو جو کی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فل رہ سکتے ہیں ESIC کے اقزام کے لیے یہ تو بات ہوئی بیسکس کونسیپٹ کی بیسکس کونسیپٹ کے لیے آپ یہ پیپر دے سکتے ہیں آرام سے اپنی بک پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اچھے سے اپنی دیفت کلیر کرنی ہے جہاں پہ کیسٹن زیادہ دیپلی کیسٹن پوچھے جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو موس بی کے سارے کیسٹن نکالنے چاہیے موس بی کے کیسٹن آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فل رہ سکتے ہیں سونڈرس کے اگر تھیوری آپ نے پڑھی ہے پہلے سونڈرس کے اپنے کیسٹن نکالیں تو ان کو آپ جلدی جلدی ریوائز کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر موس بی آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہے تو موس بی کے دیلی کے اگر 100 کیسٹن میں نکالتے ہیں اس میں صرف انیسو کیسٹن ہے سو یا پچاس کیسٹن بھی نکالتے ہیں تو آپ آرام سے اتنے دن میں آرام سے موس بی کو پڑھ سکتے ہیں اور ایسا نہیں کہ کیسٹنوں کو بہت زلدی جلدی نکالنا اگر آپ پچاس کیسٹن پڑھ رہے ہیں تو آرام سے آپ ایک سے دو گھنٹے آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور بالکل آرام سے پڑھ سکتے ہیں جس میں کی ریسنل بہت زیادہ پڑھنا ضروری ہے ریسنل کا پتا رہے گا تین اوپسنس کلیر رہے گی کیوں نہیں آرہا انسور کیوں یہ یاد سور آرہا ہے وہ بہت زیادہ ضرور رہے گا کیونکہ ہو سکتے ہیں کہ انکلیکس بیس کیسٹن بھی پوچھے جا سکے اور جو کروس والے کیسٹن ہیں وہ انکلیکس سی چھوڑی سے بن سکتے ہیں وہ آپ کے لیے وہاں سے بہت زیادہ ہیلپ فل رہ سکتے ہیں سبجیکٹ کی ویٹیز کی اگر بات کریں تو انٹمی فیجیولوجی سے زیادہ کیسٹن آئیں گے نو ڈاؤٹ زیادہ کیسٹن آئیں گے انٹمی فیجیولوجی سے لیکن جو باقی کے سبجیکٹ ہیں سائیکیٹری ہے پیڈیا ہے او بی جی ہے ایم ایسن ہے فنڈامنٹل ہے وہاں سے بھی وہ سبھی سبجیکٹ کو ایکوالی دیکھیں گے ایسا نہیں کہ بائیوکیمیسٹری سے کیسٹن نہیں آ سکتے ہیں مائیکرو بائیلوجی سے کیسٹن نہیں آ سکتے ہیں وہ ہر ایک سبجیکٹ سے کیسٹن دیں گے نو ڈاؤٹ کی طرح نہیں ہے کہ پورا پورا فنڈامنٹل گوشا دیا ایسا نہیں کریں گے وہ بلکل ہر ایک سبجیکٹ سے دو تین دو تین کیسٹن وہ ہر ایک سبجیکٹ سے ملیں گے ریسرچ مینجمنٹ سے بھی کیسٹن ملیں گے تو جو بھی آپ کے مائنر سبجیکٹ ہیں ان کو بھی اچھے سے کلیر کر کے جانا اور سارے سبجیکٹ کا ایک اچھا سا ریویزن کر کے جانا حالانکہ وہ صرف بیسک سی پوچھیں گے زیادہ دیفت میں کیسٹن نہیں پوچھیں گے ان سبجیکٹ سے وہ جو دیفت میں کیسٹن پوچھ سکتے ہیں وہ جو کروس والے کیسٹن ہیں وہ بھی بیسک کونسپٹ کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے تھوڑا ان کو ان دیفت منا سکتے ہیں وہ آپ کے لئے تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں وہاں پہ time consuming چیزیں ہو جاتی ہیں تو پہلے اپنے test دینا بہت زیادہ ضروری سمجھے اگر آپ test دیں گے daily daily آپ practice کریں گے 100 نمبر جو 100 question ہے ان کو اگر آپ صرف 30 منٹ میں attempt کرنا سیکھ لیں گے یہاں پہ تو آپ وہاں پہ آرام سے دیڑھ دو گھنٹے میں اس کو آرام سے بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور اپنی تھیوری کو پورا پورا فوکس اس پہ بھی ہونا چاہیے daily کے اگر 300 question بھی آپ نکالتے ہو تو تھیوری کو بھی دو گھنٹے دینا بہت زیادہ ضروری رہے گا اگر آپ کا پھر بھی کوئی doubt رہتا ہے اس ایسی کی پریپریشن سے ڈیلیٹڈ تو آپ میرے کو ڈریکٹلی میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ وہاں پہ میں آپ کی جواب ڈریکٹلی دے دوں گا ویڈیو کو دیں گے لگے آپ کا بہت بہت دھنیواد thank you so much